اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہیمسٹر کومبیٹ میں آپ نے تین چار پانچ چیزیں لازمی کرنی ہے ایک میں سے بلکل بھی غلطی نہیں کرنی ایک بھی چیز مس نہیں کرنی جس وجہ سے آپ کا ایڈروپ زیرو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایڈروپ میں الیجیبلیٹی ملنے کے چانس بلکل کم ہو جائیں گے اگر ایک بھی غلطی کر لیں گے آپ ٹھیک ہے تو آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کیا اہم چیزیں ہیں کیا کیا کرنی ہے جو کہ آپ کو ا پیسے پہلے یہاں پہ ایڈروپ سے ایک ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ٹھیک ہے یہاں بھی آپ کو Wallet کا اپشن ملتا ہے یہاں بھی آپ یا کلکل کرتا کنیکٹ کرنے کا آتا ہے کا پہر اور Brush ویریفیکیشن کا بولے گا کہ کس نمبر پہ کون سا ورڈ آ رہا ہے تو آپ نے اپنی جو کیس سیف کی ہوگی اسی پہ دیکھ کے آپ نے وہ ورڈ دینا ہے آٹھ نمبر کا جو بھی ہو یا دو نمبر کا پوچھ رہا ہو یا کسی کا بھی پوچھا نمبر ویس وہ دیکھ کے آپ نے وہ ورڈ دینا ہے اور ویریفائی کرنا ہے آپ کا وارڈ ویریفائی ہو جاتا ہے اس کے بعد کنیکٹ کرتے ہیں تو کنیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا یہ ٹک مارک لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ آپ آتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ نیو کارڈ ملتے ہیں یہاں پہ جیسے آپ نیچے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نیو کارڈ ملتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کافی سارے سیکشن ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہے بی آر اینڈ ٹیم کا سیکشن ہے مارکیٹنگ کا سیکشن ہے لیگل ہے اور سپیشل ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سب میں دیکھنا ہے آپ کے بعد کوئی بھی نیو کارڈ آئے ہوں جیسے کہ یہ میرے پاس آیا ہوا ہے دیکھو ابھی تک میں نے اس کو آن نہیں کیا یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لیول زیرو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک اس کو میں نے آن نہیں کیا اس پہ کوئی نوائٹ بھی نہیں مانگ رہا ہے اس کو آپ نے لازمی سے اوپن کر لینا ہے اور جو نیو کارڈ آتے ہیں نا ان پہ آپ کو سپیڈ اچھی ہاسی ملتی ہے جو جو بھی نیو کارڈ ہوں ان کے آپ نے لیول بڑھانے ہیں جس سے آپ کی یہ سپیڈ بڑھے گی اور اس کو آپ نے اچھا ہاسا کر لینا ہے کوشش کرنا ہے کہ اس کو ون ملین کر لینا ہے ٹھیک ہے ہاں اگر آپ کا یہ جو لیول ہوتا ہے یہاں بھی بھی فیل چار رہا ہے اگر آپ کا لیول یہ کمپلیٹ ہونے پہ ہو تو آپ نے پہلے لیول اپنا کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے وہ کارڈ سپ نیٹ کرنے ہے تاگہ وہ آپ کا لیول ضروری ہے لیول کو بھی آپ نے انکریز filہ کرنا ہے کوشش کرنا ہے کہ آپ کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اس کو لے گر دیکھاں فر نیرے کو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ بھی دیکھیں مجھے کارڈ ملا ہوا ہے کوئی نوائٹ نہیں بول رہا مگر ابھی تک میں نے آم نہیں کیا یہ میں نے کیوں نہیں آم کیا صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے اس پہ کتنے مانگ رہا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار ایک سو پچاس کے مانگ رہا ہے اس کو لیول ون کرنے کے لیے ابھی تک زیرو لیول ہے اور ایک لاکھ پچاس ہزار دینے پہ سپیڈ ہمیں کتنی ملے گی پر ہور 6500 کی سپیڈ ہمیں پر ہور ملتی ہے یہ نیو کارڈ ہے اس پہ اچھی خاصی سپیڈ ملتی ہے تو جو بھی یہ نیو کارڈ ہوں پہ آپ کو اچھی سپیڈ ملتی ہے تو ان کے اپنے لیول صحیح سے بڑھانے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ کا وہ انکریز بھی ہوگا سپیڈ بھی انکریز ہوگی یہ والی اور جو تیسری چیز ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کارڈ کا آپ نے یہاں پہ بھی کارڈ دیکھ لینا ہے یا کہ یہاں پہ نیو کارڈ کا ہوتا ہے سیکشن آپ نے یہاں پہ بھی آگے نیو کارڈ میں دیکھنے ہیں یہاں پہ آپ کو جیسے مجھے یہ دو کارڈ ملے ہوئے ہیں میں نے ابھی تک اس کو ہون نہیں کیا میں نے سوچھ ایک ویڈیو بنا ہوں آپ کو بھی دکھاؤں آپ کو بھی بتاؤں تاکہ آپ لوگ بھی کریں اس کو بالکل ignore نہ کریں اصل میں اس کا اے ڈروپ جو رہنے والا ہے وہ کوئن بیس پہ بھی رہنے والا ہے اور کارڈ بیس پہ بھی رہنے والا ہے ہر چیز کا دیکھا جائے گا اسی کے مطابق اے ڈروپ ہمیں ملے گا ٹھیک ہے تو جیسے آپ یہ نیو کارڈ میں سے ایک کارڈ لیتے ہیں تو واپسی آپ کو یہاں پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے وہ کارڈ دے کے تو آپ اس کو یہاں سے یہاں پہ دیکھ کے آپ اس کا لیول مزید بڑھا سکتے ہیں واپسی نیو کارڈ میں جاتے ہیں اور واپسی نیو کارڈ میں جا کے جو بھی آپ کو نیو کارڈ ملا ہو اس کو بھی آپ لے لیتے ہیں اور اسی طرح آپ نیو کارڈ میں پھر سے جا کے آپ مزید پھر سے دیکھتے ہیں اور جو بھی آپ کو مل رہا ہو اگر آپ کے انوائٹ ہیں تو بہتر ہے آپ کو زیادہ کارڈ مل رہے ہوں گے اگر نہیں بھی ہیں تو انوائٹ کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے مگر کارڈ آپ نے زیادہ زیادہ لے کر رکھنے اور کوشش کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ون ملین کر لینا ہے اب جو میں آپ کو تیسری چیز بتانے جا رہا ہوں بہت اہم چیزیں اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے وہ بہت اہم چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کی پر ہور سپیڈ چل رہی ہے نا یہ مائننگ ہو رہی ہے آپ کی جتنے بھی آپ نے کارڈ لیا ہے یہ ان کی مائننگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں یہاں بھی آپ دیکھو آپ کو ایک ایرو کا نشان ملتا ہے اس پہ جیسے آپ ایرو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے ہے کہ آپ کی جو معنیگ ہو رہی ہے کارڈ کی وہ تین گھنٹے میں مائننگ آف ہو جاتی ہے مائنینگ بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ہر تین گھنٹے کے بعد ہیمستر کو اپن کرنا ہے ہے گھر جو آٹومیٹی کی تھائی میں آپ نے تین گھنٹے کے بعد ہیمستر کو اپن کرنا ہے اور وہ جو بھی جبھی کلیم ہو رہا ہوتا ہے llegower ہوتا ہے پھر وہ آپ نے Reform صحیح کی ty Premiere تو آپ کی مائننگ پھر سے چلتی رہتی ہے ٹیک ہے تین لازمین ہی ہیں کہ تین گھنٹے کے بعد آپ اوپن کریں آپ دو گھنٹے میں اوپن کرتے رہیں ڈیرڑ گھنٹے میں دو گھنٹے میں ڈھائی گھنٹے میں آپ کوشش کریں کہ تین گھنٹے سے پہلے پہلے اس کو اوپن کر لیا کریں اور کلیکٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کی مائنی اگلے تین گھنٹے کے لیے پھر سے چل پڑے اور اس طرح سے اگر آپ ایکٹیو رہیں گے تو جلدی سے جلدی آپ کا یہ لیول بھی انکریز ہوگا اور آپ کی جو ہے مائننگ بھی کوئن بھی بڑھیں گے اور آپ کے یہ والا لیول بھی بڑھے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کوشش کر کے 10 بے 10 بے گل لینا ہے جو 10th نمبر پہ جو لیول آئے گا اس کا نام لارڈ ہے اور اس پہ آپ لازمی سے کوششنا ہے کوشش کر کے اور اس کو بھی کوشش کرنا ہے کہ آپ 1 ملین تک لے جائیں اور اگر آپ نہیں بھی لے کے جاتے تو اتنا issue نہیں ہے اس کا مگر کوشش کرنا تھا کہ آپ اچھے سے اچھا ریوارڈ اٹھا سکیں یہ اچھا project ہے بہت ہائی فی ہو چکا ہے بہت بڑی اس کی community ہو چکی ہے جو کہ telegram کو اور note coin کو tap swipe کو سب کو پیشے چھوڑ چکی ہے اور نمبر 1 پہ اس وقت اس کی community موجود ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں اچھے سے اچھا airdrop اٹھائیں اچھے سے اچھا reward اٹھائیں اس میں بلکل بھی چیزیں miss نہ کریں ٹھیک ہے تو مزید اگر کوشش کی updating ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ دعا میں یاد رکھنا اللہ آفوالا